اور کا مشہور علاقہ انارگلی انارگلی کے ساتھ پان منڈی جو پاکستان بننے سے بھی شاید پہلے کی ہے یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کی تیاریوں میں یہ جو قید کا سوال یا جو لوگ آئے ان کو عدالت نے چور ثابت کر کے اور دس سال اور آٹھ سال اور ایک سال کی سزا دے دی ہے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ یہ کیا انہوں نے اچھی عدالت کا تو معاملہ سمجھ میں نہیں ہے آج تک کہاں انہوں نے مقامہ پر سزا دیا میاں صاحب کو اور نیچے لکھ دیا کہ جی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی اس کے بعد پھر جیل آٹھ سال یا دس سال یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات یہ میاں صاحب کے خلاف ساتھی شاید اور میاں صاحب زندہ دلانے لاہور کے لیڈر ہیں اور رہیں خالی لاہور کے لیڈر ہیں بلکہ پورے پاکستان کے پورے پاکستان کے لیڈر ہے میاں صاحب ایسا نہیں ہے باقی لاہور ہم لاہور والے ہیں تو زیادہ پیشٹ کرتے ہیں میاں صاحب کو میاں صاحب دلوں سے میاں کو کوئن نکال سکتا کیا وجہ کیا وجہ یہاں کام کیے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے کام کیا ہے میٹرو بنایا ہے ریل ملک کے لیے کام کیا ہے ایسے کام کیا ہے بجلی لائیں دیکھیں کلی لوڈ شیٹنگ ہوتی تھی لوگ کہہ دیں بطی نہیں آرہی بجلی نہیں آرہی پانی ساپ نہیں ہے لاہور یہ کہہ رہے ہیں وہ سب صحیح ہو جائے گا ٹائم تو دیتے ہیں میں ٹائم ہی نہیں دیا وہ مہالی رسگلی مریض چانک پاہ رہے ہیں پوڑا لوڈ کہے گا شیر ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے انشاءاللہ آج اب بتا دیا ہے پورے پاکستان نے یہ بتا دیا کہ مسلم لیگ واحد جماعت ہے جو اس ملک کے لیے ہر لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے اور ہر کام کرنا جانتی ہے اور انشاءاللہ پچیس ری کو شیر ہی جیتے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ تاجر بزادری ہے یہ یہاں ان کی دکانیں ہیں اور عرصہ درہ پاکستان بننے سے پہلے سے رہ رہے ہیں تو ان سے بات کریں گے کہ اتنی حکومتیں آئی گئی یہ جو مسلم لیگ کی حکومت ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ کریپٹ ہیں چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں بار محل بنا لیتے ہیں ان کے دو فلیڈ ہیں یا تین فلیڈ جنہوں نے سرے محل بنایا ان کا بھی حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا جی جناب یہ تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ سب کچھ کس قسم کی غلط قسم کی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بے انتہا قسم کی زیادتی ہو رہی ہے ان کے حساب حصہ لی جا رہے ہیں جیسے یہ پیچے تھے غریب خاندان سے ان کے باپ دادا بلکل غریب تھے ان کا کاروبار کوئی نہیں تھا جو غریب جو ملازم پیش آتے ہیں جانگرین کا باپ ایک پلس میں ملازم تھا لیکن آج اس کے بعد جہاد اپنی پروپٹیز اس کے شگر ملے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تلویٰ کہاں سے ہیں علیم خان سے کوئی نہیں پوچھتا تو انسان تلویٰ کہاں سے ستر میں تلویٰ سیاست میں تب بھی اس کے بعد کی ملے تھی تب بھٹو نے قومیائی تھی اس کی پیٹھے تو تب بھی وہ ملانر تھے تب بھی انکو پروپٹیز تب بھی انکو پروپٹیز تب بھی انکو پروپٹیز گاریاں تھی لوگ تو سیکل کو ترستے تھے تب آج ان سے بات کی جا رہی ہے یہ عدلیہ عدلیہ نے فیصلہ خود کیا یا کروایا گیا یہ کروایا گیا یہ کروایا گیا یہ ماشاءاللہ خود اتنے اماندار انسان ہیں سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ان کی امانداری کا چرچے ہیں اب ہائی کورڈ میں سپریم کورڈ میں جا کے پناہ کریں تو ان کے کتنے چرچے ہیں کتنے وہ اماندار شخص ہیں ان کی کرپشن ان کی بیگو کرپٹ ان کا خاندان کرپٹ ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا لیڈر جو آج ائر بورڈ پہ آ رہے ہیں اس کے لیے عوام کا کیا جو شکروش ہے اور یہ کیا کہتے ہیں عدلیہ سے اور بڑے بڑے بہو قربانوں سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب اور مریم صاحب آئی تشریف لا رہی ہیں ہم انشاءاللہ ان کا بھرپور استقبال کر رہے ہیں لیکن یہ نگران حکومت نے جو جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں نا یہ ہمیں ایک جگہ کٹھا ہونے سے روک رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے لیکن آگے رکاوٹ ہے ہم شامل نہیں ہو سکتے تو پیدل ہم ائرپورٹ تک چل کر جانے کے لیے بھی تیار ہے یہ بھول جائیں کہ ہم استقبال نہیں کریں گے الحمدللہ ہم جان نصار ورکر ہیں لیڈر کا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا ہم اپنے قائد کے ساتھ ہیں مریم نماز ہماری بیٹی ہے اور وہ انشاءاللہ آئے گی ہم اپنے قائد کے ساتھ جگہ با جگہ جس جگہ با جانا پڑے جائیں گے ائرپورٹ کے جتنے مرضی راستے بند کر لیں وہ بند نہیں کر سکتے ہم نے پہنچ رہے ہیں پہنچ رہے ہیں وہ کوئی نہیں رہو سکتا شیئر ایک ویری پھیر شیئر ایک ویری پھیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف نیازی کو میسیج دینا چاہ رہا ہوں ہی سے نولی جیے منکی ڈنکی ہی سے ہی سے بیگ ایس ہور میسٹر نیازی یو آرے بیگ ایس ہور ہی سے ہی سے ہی سے ہی سے نیازی بیگ ایس ہور پاکستان کی طرف رما دمان ہے اور اس کے ساتھ یہ کافلہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کا دور تک جو بڑھا دی آپ بتائیں کہ یہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ آپ کے قیارت دے مالی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے عدلیہ کا یہ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف آیا ہے اور پاکستان کے ایک خوشحال مستقبل کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے ایک مضبوط مستقبل کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے لہٰذا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا جمع غفیر جو ہے آج اس فیصلے کو مسترد کر رہا ہے اور مضبوط پاکستان کو جو ہے آج مضبوط پاکستان کی تائید ہو رہی ہے ایک متحد پاکستان کی تائید ہو رہی ہے اور ایک جمہوری عمل جو ہے اس پاکستان کا حق ہے یہاں کی عوام کا حق ہے اور انشاءاللہ ایک جمہوری عمل سے ہی یہ پاکستان مضبوط و خوشحال ہوگا انشاءاللہ آپ ریپورٹنگ کرنے آئی ہیں آپ بتائیں کہ کیا نظر آ رہا ہے کہ رش ہے اور جس طرح عوام کا سمندر ہے کیا خیال ہیں ابھی تک تو ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کہ پی ایم ایلن کا بہت چھوٹا جلسہ ہے کیونکہ ہم لوگ نے اس سے بڑے بڑے جلسے اور ریلیز کور کیے ہیں جب شباشریف صاحب نے پہلے بھی کال دی تھی پہلے جو پہلے کے نسبت جو ہے ابھی لوگوں کا کراؤڈ اس طرح سے پرجوش نظر نہیں آیا جس طرح سے پہلے اتر قیادت کال دی تھی کیونکہ شباشریف صاحب شاید ابھی انہوں نے ریلی جوائن ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لہوت تھوکر پہ اور راوی کے پل پہ جو کنٹینر لگائے گئے ہیں لوگ اس سے ابھی نہیں آیا بلکل لوگوں آ نہیں سکے ہیں کیونکہ کنٹینرز لگا کے ففٹی ایسے مقام آتا ہے جن کو بند کیا گیا ہے لیکن جو لوگ رات سے ریلی میں شرکت جنہوں نے کی وی انہوں نے رات کو لوہاری سپینڈ کی ہے ساری نائٹ تو وہ لوگ موجود ہیں لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا اگر کنٹینرز وغیرہ نہ لگائے جاتے اور ان کو آنے دیا جاتا تو پاور شو کچھ اور طرح ہوتا ہے یہ سے ایک ریلی ہے ایک ریلی ہے ایک ریلی ہے لاوور درقے انشاءاللہ ورہ نے پھڑ لنے پھڑنے پھڑنے نہیں اہی ہیچ اگر ا 78 آرا کے لیں ہیں بیٹے لاینڈوں نے گرفتار علیہ نے اوہ ڈیک ہے اور پاکستانی چاہے ا browsers میں شہر بائے ہیں لانا کا ٹول خور بہت رہے ہیں ریائیں میری رائے نہیں آپ ان سے پوچھیں میری رائے یہ شیر جیتے گا یہ پنجاب کا شیر ہے عمران خان کی ایسی کی تحصیح یہ شیر پنجاب کا ہے شیر ایک دبا فیڈ آ رہا ہے کیوں عمران کیوں نہیں جیتے گا وہ پاگل سے پتھانے کیوں اکل موت تو ہے نہیں حکومت کرنے آگیا جھوٹا ہے اور تم رشا کراؤ یہ لوگ آئے رہیم یار خان سے ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وہاں بھی ترقیادی کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہمارے ہاں موٹر وے جو سی پیک بنا ہے میاں نواز شریف صاحب نے سی پیک بہاولپور اور رہیم یار خان میں سے گزارا ہے اور دنیا کی دوسری بڑی آئیٹی یونیورسٹی خاجہ فرید آئیٹی یونیورسٹی جو کہ رہیم یار خان میں بنائی ہے اس میں کلاسیں شروع ہو گئی ہیں اور ایک بیج وہاں سے فارغ ہو گیا ہے اس کے علاوہ دانش سکولوں کا ایک جال بچھا دیا ہے اور کالجز بے شمار کالجز بنائی ہیں ہمارے ہم چولستان میں بیٹھے ہیں وہاں بجلی جاتی نہیں ہے وہ لوگ اکل سے پیدل ہیں جن کو بجلی نظر نہیں آ رہی ہے ہم چولستان میں بیٹھے ہیں گرم علاقہ ہیں لیکن بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور ٹوئنٹی فور آر بجلی وہاں پر ہمیں مہیا ہے اور دوہزار تیرہ سے یہ پاکستان الحمدللہ بلکل مختلف پاکستان ہے میاں نواز شریف نے جو بجلی ستر سال میں جتنی بجلی پیدا ہوئی ہے وہ پانچ سال کے اندر پیدا کر کے پاکستان کے بلکہ دنیا کو دکھایا ہے کہ کام ایسی ہوتا ہے ہم لیڈران کے لیے ہوں گے کہ خالی انہی کے لیے ہیں ان کے لیے ہیں آپ کو نہیں نظر آ رہا کسی بھی نیوٹرل آدمی سے کسی بھی بندے سے جو غیر سیاسی ہو اس سے بھی پوچھنے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ what's happening around here you just want to target one person do it it's going to happen back it's going to strike back at them کیا بجا کیا سر یہ ڈر لگتا ہے ان کو پتنین کی کیا مسئلہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر رشاد میرے سے سال دو سال چار سال زیادہ ہو کبھی کسی نگران حکومت میں دیکھا ہے جو یہ ایسا ہوتے ہوئے جو اب ہو رہا ہے نگران حکومت کا کام ہے امن امان کا خیال رکھے اور ایفیر الیکشن کرائے یہ کبھی دیکھا آپ نے کسی رسٹری میں دیکھا کسی ملک میں دیکھا آج آپ پہنچ پائیں گے سب آم لوگ انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ یقین کریں میں دل بھلک سے ہوں ایڈانٹ نو اینی وان اوہو یہ صرف ہمارا رشتہ ہے اپنی جماعت کا رشتہ ہے ہماری جماعت کا رشتہ ہے یہ دل کی باتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلم لیگ نون کا ادنا کارکن ہوں کل سے جو حالات یہ ابوری گورنمنٹ نے پیدا کیے ہوئے ہیں اس سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ ابوری گورنمنٹ اور عمران خان کو نون لیگ نے شکست دے دی ہے ہم نے تیرا طریق کو ہشکست دے دی ہے آپ اندازہ کریں پچیس طریق کو نون لے اس ملک میں کیا کرے گی پی ٹی آئی کو انشاءاللہ ہم جنم وصل کر دیں گے اور میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پکڑ دکڑ شروع کی ہوئی ہے اس کو فوراں ختم کیا جائے ہم سمجھ رہے ہیں ابوری حکومت عمران خان کی ساتھی بن چکی ہے اور ہم ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ یہ اپنا طریقہ بدلیں اس کو ختم کریں اور اگر پچیس طریق کو بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس سارے معاملے کا ذمہ دار ابوری حکومت ہوئے گی سانج ٹی وی آج یہاں پہنچا ہوا ہے اور عوامی رائے لے رہا ہے اور میں بھی عوامی رائے سانج ٹی وی کو دیکھ رہا ہوں میں بھی آج سے سانج ٹی وی کو رزانہ دیکھا کروں گا انشاءاللہ جیتے گا بی شیر انشاءاللہ جیتے گا بی شیر ایک واری پیر ایک پتہ تک نہیں ہلا یہ ہماری وارم ہے یہ ہمارے قید کا اعلان ہے کہ ہمان کے ساتھ رہنا ہے یہ طریقہ انصاف کی ریالی ہوتی ہے تو ایک چیز میں نہیں در انہوں نے چھوڑنی تھی ہر چیز کو تباہی لگا جانے تھی جیسے مران خان نے پورے ملک کو لگائی ہوئی ہے یہ صرف کیونکہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے اٹھارا اٹھارا گینٹر کی لوڈ شٹنگ حطر ان کو یہ سزا میرے امران خان نے بھی تکیبی میں کام کیا امران خان نے ایک یونٹ بھی نہیں لگایا وہ اپنے گھر کا ہی ٹیول کھول کر عوام کو تکھا رہا ہے جیسے چینل آپ کے ہیں کوئی چینل ہے جو تکھاتا ہے ورنہ کوئی چینل نہیں تکھاتا یہ نون لنگ نے کام کیا کیا دیکھیں جی پاکستانی عوام نے فیصلہ دے دیا میاں نواز شریف کے حق میں میاں شہباز کے حق میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقیاتی منصوبیں ہیں اس پہ مہر لگا دی ہے اور انشاءاللہ ہمارا الیکشن آج تیرہ جولائی کو یہ ہو کے رہے گا میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز نے اور میاں حمزہ شہباز نے اپنی ترقی کے لیے جو ہمارے راہوں میں نکلیں اب یہ راستے دیکھیں آپ راستے دیکھیں گلی گلی کچھے کچھے بزار کے اندر مسلم لیگ نون کے جیالے ورکر میاں نواز شریف کے لیے نکلیں پاکستان کے لیے نکلیں جمہوریت کے لیے نکلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹواری کٹھے کرتے ہیں میں آج آپ یہ دیکھیں میڈیا کی آنکھ یہ دکھائے کہ کوئی ہماری گورنمنٹ نہیں ہے کوئی ہمارے بلدیاتی سارے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ موتل ہیں سسپینڈ ہے یہ ہمارا جنون ہے میاں نواز شریف کا جنون ہے ہمارا مسلم لیگی جنون ہے آج کوئی پٹواری کہاں کی باتیں ہیں پٹواری تو یہ کٹھے کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عمران خان نے یہ کہا ہے وہ بغیرت ہوگا جو ائرپورٹ پہ جائے گا جو جائے گا وہ بغیرت ہوگا میں اسے یہ کہتا ہوں ہم لاہور کے باسی ہیں اگر ہم لاہور کے باسی ہوتے ہوئے اگر ائرپورٹ پہ نہیں جائیں گے ہم بغیرت ہوگے اس لیے کہ لاہور پیرس ہے اس وقت ہم پیرس کے باسی ہیں ہم پیرس کے باسی ہیں اب یہ بتا کے رہیں گے کہ ہم غیرت مند ہیں ہم جائیں گے ضرور جائیں گے کوئی روک سکے تو روکے پاکستانی عوام کو قدا کہتے ہو کس نے تم کو لیٹر کیا سوچتے ہو تم تک کسی ملے کے ممبر بھی نہیں بان سکتے کیسی تیری سوچ ہے گندی پاکستانی عوام کو گالی دیتی ہو اس سے ووڈ ماتی ہو شرمانی چاہیے تمہیں انشاءاللہ ہمارا قائد آ رہا ہے ہم قائد کے لیے صبح شام انشاءاللہ حاضر ہیں قائد بولے گا ادھر آنے ہم ادھر آئیں گے قائد بولے گا پنڈی آنے ہم پنڈی آئیں گے قائد بولے گا پورے پاکستان کو باہر نکالنا ہم پورے پاکستان کو نکالیں گے اپنے قائد کے لیے رہیں گے شیئر پاکستان پاکستان کا شہر لاہور لاہور کا دل انار کلی میرے پیچھے دیکھتے ہوں گے آپ یہ بیک پہ دیکھیں یہ کنٹیرر لگے میں اور ایک پیر رکھنے کی جزہ نہیں ہے لوگ بڑی بڑی دور سے لاہوریے کٹھے آج دکھا رہے ہیں کہ بیان محمد نواز شریف کے ساتھ ہی ہیں اور دل کے ساتھ ہیں تو یہاں میرے ساتھ کھڑے میں لوگ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آج ریلی جا رہی ہے ائر بورڈ کی طرف اس کے بارے میں یہ کیمیری کی طرف دیکھتے ہیں بچے پیچھڑ جا ہمارے قائد ہیں ہمارے قائد ہیں ہر رہے ہیں کہ آپ جا کہتے ہیں آپ جا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنے قائد کا میاں نواز شریف کا ایسا اجتنبال کریں گے جو آنے والے نسلوں کو بھی یاد رہے گا اور انشاءاللہ ہی ہے اور انشاءاللہ ہی ہے اور جو کوتے ہیں میاں نواز شریف کا رہا رہی ہے وہ انشاءاللہ ہی لوگوں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میاں نواز شریف کا ایسا اجتنبال کریں گے اور یہ جو کی بھی لوگوں نے جو کی کچھ کی ہے کہیں بھی پیٹر کا ان کے اوپر کوئی بیٹر کوئی برتر مراہز کے لیے کچھ کی مدی 정 Silk کے لے이�GAN انشاءاللہ کی اور انشاءاللہ ہی ہے انشاءاللہ ہی ہے اور اس ملکہ نظام جنائیں گے اچھا یہ بتائیں گے جو something عدلیا نے بیدرہ جنایا ہے یہ اتنا ا�나 خربوں کا اور فلیڈ ہے اور کسی ihmریل کے وہاں نہیں تمہنی تو کیوں نہیں ہے ہارے ایک کے ہے اے ذفداری کے نہیں ہے اور لوگوں کے نہیں ہے عمران fertility کے نہیں ہے نماز شریف سندہ بار جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز شریف کے آنے سے کتنی آمد ہے لوہری گیٹ سانا براب ہے عوام کے ساتھ اور عمران خانہ خود چور ہے اور دوسرا کو چور کہتا ہے حلیم خانہ نے کیا نہیں کیا ڈاکو ہے لٹے رہا ہے شیر زندہ بار